اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے کورس کا اختتام تھوڑی سی گفتگو مل اوپس کے بارے میں کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں اپنے کورس کا یہ بھی ایک بڑا ہوت ٹاپک چلنا ہے آج کل ایک چلی ڈیو اوپس جو ہے ہم نے تھوڑا سا دیکھا جس میں آپ دیولپمنٹ اور آپریشنز کو کمبائن کریں مل اوپس کے اندر ماشین لرننگ پلس دیولپمنٹ پلس آپریشنز کمبائن ہو جاتی ہے یعنی آپ ماشین لرننگ کے جو موڈلز ہیں اس کو جب آپ ڈیپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بائی پلائنز کس طریقے سے بنائیں گے سی آئی سی ڈی کی انٹیگریشن جو ہے سی آئی سی ڈی کس طریقے سے اپلائے کریں گے سمپلی ایک نوٹ بک بنا لینا یا بائی کی فائل بنا کے جو ہے آپ نے جو ہے موڈل کو رن کر دیا تو that is not enough that is not sufficient what you need کہ آپ جو ہے ایمل ماشین لرننگ کے جو موڈلز آپ نے بنائے ہیں یا ڈیپ لرننگ کے موڈلز بنائے ہیں اس کو ڈیپلائی کر سکریں گے اس کو اسکیلیبل کس طریقے سے بنائیں گے تھوڑی سی گفتگو ہم نے جب اپاچی سپارک کو دیکھا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ماشین لرننگ کی پائپ لائنز بیلڈ کر سکتے ہیں بہت سارے ٹول ہیں پائی سپارک کو تو ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اپاچی سپارک کو ہم آج جہاں کچھ مزید ٹولز کا دسکرہ کریں گے اوپیسلی دیو تو دی لیپ آف دی ٹائم we will not go into the details ایمل اوپس سٹینڈز پور ماشین لرننگ آپریشنز ماشین لرننگ کے اندر جہاں کس طریقے سے اس پروسس کو سٹریم لائن کر سکتے ہیں پروڈکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں اپنے موڈلز کو اس کی مینٹیننس مونیٹرنگ تو it is a collaborative function جس میں جو ہے کئی ٹیمز انواللز ہوں گی data scientists engineers machine learning engineers and devops engineers انواللز ہوں گے تو جس طریقے کہ devops کے principles سے وہ ہی principles جو ہے machine learning پہ apply کریں گے تو ہم analogs کہیں گے اس کو اچھا یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ کو طولز ملیں گے جو کیسے deployment پہ بات کریں گے بٹ آپ کو ایسے بھی concepts ملیں گے جس میں deployment سے پہلے کا جو ہے پورے life cycle جو ہے جس میں eda جو ہے with exploratory data analysis visualization data pre-processing model training وغیرہ بھی جو ہے mlops کا part آپ کو ملے گا باقی سو it is an intersection of machine learning devops data engineer objective ہمارا یہ ہے کہ ہم automate کر سکیں بہت سارے processes کو scalability آسکے کیونکہ machine learning کے model جب billions of parameters ہوتے ہیں ہم نے لے کہ spark اندرز اپاچی سپارک اندرز نام پہ ایسے models بنا سکتے ہیں جو billions of parameters جس کے deep reducibility یعنی ایک بار اگر آپ نے جو ہے ایک چیز بنا لی ایک pipeline کر لی اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ machine learning کے دوسرے models کو بھی train کر سکیں monitoring and governance monitoring میں آپ monitor کر سکیں کریں کی ایک دوسرے اندرز موڈلی 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 کی اگر آپ موڈلی کرتے ہیں تو وہ deploy بھی ہو سکیں اگر آپ دیکھیں اپلیکشن ڈیویلپر جو ہے ڈیوی استعمال کریں یا ڈیٹا سائنٹس جو جیویٹر نوٹ بک کو استعمال کرتے ہو دیپلائے کریں اس کے بعد کلاود پہ آپ کے پاس پائپ لائنز ہوں گی جس کے ثور جو کنٹینر پائپ لائنز ہوں گی کنٹینر ریجسٹری میں ہرزی اور کی ہوگئی یا ڈاکر ہر ہوگئی یا کوئی بھی ہوگئی وہاں پہ دیپلائے ہوگا وہاں پہ کنٹینر ایک نیا تیار پہ 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 پائپ لائنز کیا ہوتی یہ پائپ لائنز بلڈ کر کے آپ جائے سارا پروسس آٹومیٹ کر دیتے ہیں پورا ورک فلو آپ بنا دیتے ہیں کہ ماشین لنڈنگ کے موڈل جائے ہیں انہیں سٹیپ سے گفریں گے جس میں جائے پری پروسسسنگ ہے ٹریننگ ہے ویلیڈیشن ہے اینڈ ڈیپلاویمنٹ ہے تو دیٹا انجیسشن دیٹا آئے دیٹا آئے ویلیڈیٹ ہو پری پروسسسنگ ہو ٹریننگ ہو موڈل کی ویلیڈیشن ہو اور موڈل ڈیپلاوی ہو جائے اور یہ پروسسس جو ہے کنٹینویس ہوگا بار بار اپلائے ہو رہا ہوں ڈیپلاویمنٹ جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ آپ ڈیپلاوی کس طریقے سے کر سکیں پروڈکشن میں کس طریقے سے لاز سکیں اپنے ماشین لنڈنگ کے موڈل سے چاہے کوئی ای آئر پی ہو ویب اپلیکیشن تو بہت سارے طریقے ہیں موڈل کو ڈیپلاوی کرنے کے بہت ساری لائبرریز آوائیلیبل ہیں سمپلس طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی فلاس کی ریسٹ اپی آئی کے ثروہ ایکسپوس کرتے ہیں یا جنگو کی ریسٹ اپی آئی بناتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری لائبرریز ہیں ایمل فلو ہے کیو فلو ہے فاسٹ اپی آئی ہے ان سب کو استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی ایک لائبرری کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ائر فلو کے نام سے اور اس کے علاوہ اے ڈابلو ایس کا جو سٹیج میکر ہے اس کو بھی ایمل آف کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی خوصے کو گھتے ہیں